بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 گے تو آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ میرے خیال میں گھر میں پکوڑے بناتے ہوں گے تو یہ ہمارے پکوڑی ابھی تیار ہو چکی ہیں اور ہر کوئی تقریبا روزہ میں ہر کوئی یہ افطاری میں 99% یہ پکوڑے لازمی استعمال ہوتے ہیں تو میں کہیں بہت زیادہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے پکوڑے گھر میں بنانے پڑتی ہیں تو یہ دیکھیں یہ وہ اور کلر کے پکوڑے تھے اور یہ اور کلر کے پکوڑے ہیں یہ زیادہ تھوڑا سے براؤن ہو گئے ہیں وہ ہلکے براؤن رکھے گئے ہیں تو وہ تھوڑا سے نرم تھے یہ تھوڑا سے سخت ہوں گی کیونکہ یہ زیادہ براؤن ہو چکی ہے تو اس کے بعد بھاریا جاتی ہے ہمارے سلاد کے لئے یہ سلاد ہم نے ابھی اس کے ساتھ کاٹ لیا تو جوڑو کا امی نظرم ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سے مٹا مٹا لگ رہا ہے بری کاٹ ہوا ہے ہمارا کیا سلاد تو یہ ہم نے سلاد ابھی نکس کر دیا اس کے تو ہم نے ڈال دیا چاٹ تو یہ ہم اوپر تو اس کے بعد ہمارے آ جاتی ہے چاولوں کے بارے تو چاول لازمی ہوتی ہمارے پوا تو چاولیں مگر مدع نہیں آتا تو یہ دیکھیں یہ ہم نے مسال پس جلدی دال دیا اور اس میں تو یہ پیاز ہو کر رہا تو یہ سبز hasnpase چارہ بہنی سبز hasnpase recession と powiedział ہم نے اس میں ڈال دیا ابھی پانی تو یہ پانی ابھی یہ کہ آنے والا ہے تو ہم جلدی جلدی اس کے بعد دے دیں اس کو دام تو ہم نے ٹکن کپ لگا دیے کپڑا اور یہ ہم نے دے دیا اوپر وزن رکھے دام تو ہم نے دام کھولتے ہیں تو یہ ہم دیکھیں گے کہ چاول ہمارے کیسے بنی ہیں تو امید کرتے ہیں اچھے بنی ہوں گے کیونکہ یہ محنت کی ہے تو یہ ہمارے نکل جائیں گے اوپر سے تو پھر پتہ چلے گا کہ نیچے کیا چیز اور کیسے بنی جائیں گے یہ پانے بھی خوشکو چکے ہیں مکمل طور پر اور یہ چاول کمت کمی دو ہنچ لمبے ہو چکی ہیں یہ فیدی چاول ایک لاؤر چاول ہیں تو یہ ماشاء اللہ مجھے اچھے لگ رہے ہیں اور یہ اس میں کیا رہا ہے ہم نے مرگی کے کوش ڈالا تھا تو یہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں مجھے چاول تو یہ ہم نے پلیٹ میں مدار رہی ہیں دیکھیں تو یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں تو دیکھیں کبھی ان امید کر دیں کہ اچھا ہوگا کیونکہ ہم نے بہت ہی محنت کیا ہے تو یہ ہمارے چاول اچھے ہیں یہ ہم نے بھی بناتے ہیں چٹنی تو روزے میں چٹنی بہت ضروری ہوتی ہے ویسے بھی ریول مرزل روٹین میں یہ چٹنی بہت ضروری ہوتی ہے لیکن روزہ میں تو یہ مست ہے تو یہ بہت لازمی ہوتی ہے ہمیں بھی ڈال دیتے ہیں دہی تو یہ ہمارے اپنی اقائد تھی اس کا دودھ اور ہم نے بنائی تھی دہی تو یہ ہم مکس کریں گے اور یہ ہمارے مکس ہونے کے بعد یہ ہماری چٹنی کے ہوگی یہ مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے تو یہ ہمارا اچھا رہا ہے اور اچھا رہا ہے ہمارا تقریبا ہاف کے جی رہ گیا ہے وان کے جی لیا تھا تو یہ ہاف کے جی رہ گیا ہے تو یہ محسن اچھا چار ہے تو یہ مہنگت ہو گیا ہے لیکن مجبوریہ لینے کیا کریں یہ ہماری آج سالہ رہا ہے اور سالہ ہم نے بنایا ہے مچھلی کا دریائی مچھلی فارمی مچھلی نہیں دریائی مچھلی کا ذاکہ بہت اچھا ہوتا ہے جیسے دیسی مرگر دیا کا تو دریائی مچھلی ہوتی گیا فارمی مرگی فارمی مچھلی کی طرح یہ ہوتی گیا تو ان کو بے ذاکہ ہوتی گیاں تو یہ ہمارے دریائی مچھلی سے پیش شال ہم نے بنا چکے ہیں تھا کہ ہمیں کوئی نکل اور نئی چیز دیکھ آتا ہے یہ ہماری شکر ہے اور یہ ہمارا دیسی گھی ہے تو یہ مرگی شکر ہو چکا ہے تو ہم اس کو چھوڑا سا گرم کریں گے تو یہ مکس ہو جائے گی یہ ہمارا تندور ہے اور تندور کے بلوگ ضرور ہمارا جا کے دیکھیں کہ ہم نے تندور کیسے لگا ہوتا تو یہ روٹیاں ہماری اچھی بنا رہا ہے تندور تو یہ ماشاءاللہ یہ روٹیاں ماشاءاللہ چھیاں بنا رہا ہے اب کومن میں ضرور بتائیے کہ کون کون تندور کے روٹیاں افتاری میں کھاتے ہیں تو ہم آپ کو اوورال ویو دکھا دیتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہم نے آج بنائی تھی ہم نے سلاد ہمارا آگیا اس کے بعد ہمارے پکوڑے بھی آگئے تو یہ آپ ہمارے اوورال ویو دیکھیں یہ ہماری چٹنیا بھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بری کا سالن بھی اور یہ مچھلی کا سال بنی ہم آ چکا ہے تو یہ ہمارے پودیاں اور یہ ہمارے فالسہ ہے فالسہ میں نے کار دیا تھا تو یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہے جی ہمارا کیا ہے جی ہمارا انار ہے تو انار پہ بھی میں نے سپریہ کر دیا تو یہ ماشاءاللہ پول ابھی کھڑے ہو گئے ہیں اس کو پانی زیادہ نہیں لگایا جا رہا تو مغرب کا ٹائم زیادہ نزیک ہو رہا ہے اور افتاری کا ٹائم نزیک ہو رہا ہے تو میت کرتے ہیں آج کے بلوگ آپ کو بہت بہت پسند آئے گا کومیٹ میں ہمیں ضرور بتائی گا نئی لوگ نئی ویڈیو تک ہم کو اجازت دیجئے گا خدا حافظ